موسیقی مرتے یہ سمسی دے کلام دا بہت زیادہ اثر ہویا اس اثر نو رکھنے ہویا میں فیصلہ کیتا کہ یہ سمسی سچ ہے یہ سمسی نجات دہندہ پھر میں یہ سمسی نو سب تو پہلے اپنی زندگی چھ میں لیا تے میں نے سی سمجھ دا کے ایک اس طرح ہویا لیکن یہ سمسی ساڑی زندگی چھ کام کر رہے سی لیکن اسی سمجھ نہیں سی پا رہے پھر اس تو باد جدوں میں مسیحت نو اپنی زندگی چھ لیا اپنی وائف نو کنوینس کرندی کوشش کی تھی میری وائف جڑی ہو من اللی تیار نی سی ہو دی سی کہ میں صرف محمد نو مان دیا تے محمد لی میں تینوں ہی چھڑ ساگ دیا کہ محمد آخری نبی ہے محمد دے وسیلے نا نجاتے محمد نے ہی ساڈی رہائی کروانی ہے تے محمد جڑا تسی یہ سمسی نو خدا دا بیٹا کھن دے ہو خدا دا بیٹا کوئی نہیں اللہ اکوا اللہ دا کوئی شریک نہیں میں ان کے سی نو فالو نسی کر دی نہ میں یہ سمسی نو فالو کر دی نہ میں یہ سمسی دے بارے چھ زیادہ گدی سنے آئی سی تا میں سمجھ دی سی کہ شاید جڑا پانچ ٹائم اسی نماز پڑھ دیا یا جو بھی کر دیا ٹکرہ مار دیا شاید اے ہی حقیقت اے ہی سچا ہی ہے لیکن چونکہ ہوئی محمد دے بارے کچھ نہیں سی جان دی میری وائف میرے سامنے نماز پڑھ دی سی میں جو دوں نماز پڑھنا چھڑی پھر اس تو بعد میں اپنی وائف نو گھندا سی کہ بے بنیاد وا کیوں نماز پڑھ دی تو نماز پڑھندا کوئی فائدہ نہیں ہے بے بنیاد تک چوٹھا مذہب ہے ساڑا اس گلوں چگڑا ہندہ سی چگڑے دران پھر میں فیصلہ کیتا کہ میں خودکشی کرنا گا میں خودکشی کرنا ہوا ستے باہر نکلیا پھر کافی عرصہ جس جگہ تے جس مقام تے میں بیٹھا سی میں نواتھے آرہے سی سمجھ نہیں سی آرہی کہ میں ہنو کی کرنا پھر دران میرے اندروں ایک آواز نکری میرے دل چاہ آواز آئی کہ توں اس زندگی نو ختم نہیں کرنا ہے اے زندگی میری ہے توں اس زندگی نو غریب لوگاں لئی استعمال کر اے انہ لوگاں نو زندگی دے دے جڑے لوگ مجبور نے بے سہارا نے جنہ نو مدد دی ضرورتا پھر میں اس چیز تے گوھر کیتا کہ اے آواز کتوں ہو سکتی ہے پھر میں نو گائنس ملی خدا دی طرفوں کے اے خدا دی آواز ہے پھر میں خود کوشی نہیں کیتی پھر میں اتھا واپس آیا اپنی وائف نہ میں کوئی گال نہیں کیتی اسی عدن زندگی بسر کرن لگ گئے پھر ساڑی ایک خادم نا ملاقات ہوئی یہ خدا دا خادم پاسٹر سی وہ بھی کنورٹ پاسٹر سی کنورٹ پاسٹر نے سمجھایا کہ لہوی یہ سمجھی دے بارے دستیا تے وہ سمجھا آندے سمجھا آندے بعد پھر میری وائف تے زندگی تے اثر ہویا کہ لہوی میں ہی اس چیز تے گوھر کراں گی میں سکھاں گی کہ یہ سمجھی کون ما اگر ایک مسلم شخص ہوا کس طرح یہ سمجھی دے بارے انہ جان دا یہ سمجھی نو کس طرح انہ جاہ دہندہ سمجھ دا پسٹر بعد پھر آئیستا میرے حس بندڑے وہ سمجھا آنا شروع کتا کہ لہوی مسیحہ چیڑی ہے سچائی ہے اس تو بعد پھر میری وائف نے رسرچ کنا شروع کی تی پھر میری وائف نے دوا کی تی کہ خدا آندہ اگر تسچا دے زندہ خدا آمدہ پھر مینا خواب دے وچھ مینا کلام کر مینا گل کر فی یہ سمجھی نے میری وائف نے خواب دے وچھ رویا چھ کلام کیتا پھر میری وائف نے یہ سمجھی نو کبول کی تا پھر میں یعنی کہ جدو بائبل کھولیئے تھے بائبل چبھی سب تو پہلے میں نے ای ہی آیت ملیئے کہ اول اور آخر میں ہوں میرے بسیلے تو بغیر کوئی باپ کل نہیں جا سکتا یعنی کہ ایسے طرح پھر میں ایک اور بائبل دے ویچے ایک آیت پڑی کہ جڑا انسان یسم سی نو خدا دا بیٹا قبول نہیں کر دا او دے جے خدا دا روح نہیں ہے جس طرح ہی میں یسم سی دے بارج زیادہ نائے احد پڑھنا شروع کیتا کافی انٹرسٹنگ میں نے لگی یسم سی دے بارج کافی زیادہ میں سکھیا یسم سی نے کہا کہ جو میرے پاس آتا ہے وہ زندگی پاتا ہے تو اس لیے پھر میں یسو کے پاس آئی یعنی کہ میں نے انجل آدھا کہ جدہ پہلے میں ایک مردہ سی لیکن ہوں میں زندہ ہوئی ہیں جدو نہیں میں یسم سی آئی ہیں یعنی کہ جو میری زندگی کی تسلیت میں آنا ہو پہلے نہیں سی جدو میں مسلم سی بے شک سانو پتا ہوا کہ سانو یعنی کہ جدہ یسم سی نے اسی قبول کیتا ہے لو سان تم کیا دین دینے سانو خطرہ ہے کہ سانو مار دین گے لیکن پر فیر بھی یسم سی نے کہا کہ جڑا حالت حطرہ کہ پچھے دی طرف دیکھ داو میرے لائک نہیں اسی قدی بھی پچھے موڑکے نہیں دیکھاں گے بے شک جو بھی جدہ میں یسم سی دے نال اسی چلنا چاہنے ہیں اسی ہمیشہ دی زندگی پانا چاہنے ہیں کیونکہ ہمیشہ دی زندگی جڑی یسم سی دے کولی ہے اسی ہمیشہ یسم سینا چلنا چاہنے ہیں بے شک خطرہ سانو اسی چاننے ہیں کہ جنہی دیر تر ساڑی زندگی اسی یسم سی دے نال چلی ہے کیونکہ اے ہی سچائیہ اور اے ہی حقیقت اور اے ہی سچا تے زندہ خدا ہے قبول کرن تو بعد اسی بابتس میں لے اپنے گناہ مدھا اقرار کیتا توبہ کیتی پھر اسی بائیبل سٹیڈی شروع گیتی بائیبل سٹیڈی شروع کرن تو باس سکالرشپ میں لے بائیبل سٹیڈی دا سارٹیفکیٹ میلیا سارٹیفکیٹ لین تو باد پھر اسی اپنی مسیحی لائف جڑییا وہ اسی سٹارٹ گیتی کیونکہ جو دن دے یسم سی میری زندگی چاہے میں نے کدی اپنے ماں باپ پہن پرا کدی یاد نہیں آئے کیونکہ یسم سی جو دوں ہی میں نے باپ دی ضرورت پہن دی ہے میرے نال باپ ہو کے کھڑے ہوں دے جدہ میں نے باہی دی ضرورت بھائی بن کے میرے نال کھڑے ہوں جوڑے رشتے دی میں نے ضرورت آہوں میرے نال کھڑے ہوں دے یعنی کہ میں نے کدی بھی محسوس نہیں ہویا کہ میرے پہن پرا نہیں ہے یا میرا کوئی ہے نہیں کدی بھی نہیں لیکن جو ہم سی میری زندگی چاہے کدی بھی دوک میں نے دوک نہیں لگیا دوک بھی میں نے سوکھی لگیا عمران اور صوبیہ ایسی دو کھوئی ہوئی بھیڑے تھی جن کو خداون عجیب حالات اور مشکلات سے نکال کر اپنے پاس لے کر آیا کیونکہ خداون ان سے پیار کرتا ہے اور خداون کو اپنی بادشاہی کے لیے ان کی ضرورت تھی وہ جانتا ہے کہ ان دو کھوئی ہوئی بھیڑوں کی گواہی اور ان کی خدمت کے ذریعے بہت سی بھٹکی ہوئی روحیں اس کے پاس آئیں گی آج عمران اور صوبیہ انجیل مقدس کے کلام کو ان لوگوں کو سناتے اور سکھاتے ہیں جو ابھی تک خداون یسو مسیح کو نہیں جانتے ہیں بہت سے لوگ ان کے ذریعے مسیح کے نام میں ببتسمہ لیتے ہیں ہمیں فخر ہے ایسے مسیحیوں پر جو پاکستان جیسے اسلامی ملک میں رہتے ہوئے کسی بھی خطرے کی پرواہ نہ کر کے مسیحیت کو اپناتے ہیں اور یسو کی محبت کے لیے اپنی دولت، آسائشیں، رشتے سب قربان کر کے اس کے کلام کو دنیا میں پھیلانے کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں موسیقی